رسول اللہ علی کریم اما بعد فعظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقفا اللہ اللذین آمنوا منکم ویلذین آقوتو العلم درجات صدق اللہ العظیم وبلل لنا رسول اللہ نبی کریم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وآلہ آمکہ وآسحابکہ یا سیدی رہیب اللہ عزت و احترام کے لائق روزہ دار بزرگو دوستو اللہ رب عزت کا لاتادان باتونا شکر جس کی توریق سے ماہِ رمضان و ببانک کا دوسرا عشرہِ مقفلت اور اس کی یہی تدعی گھڑیاں جس میں اللہ تعالی نے ہمیں زندگی کی مزید سانسیں آتا فرمائیں دعائیں کے خالق کے کہنا ان مقفلت والے گھڑیوں کے سب کے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ دنہ حکمات کرنائیں اور اللہ تعالی اس ماہِ مقدس کو ہر کلمہوں کے لئے ہر مسلمان کے لئے نجات اور بخشش کا ذریعہ کرنائیں آپ کا احباب رمضان و ببانک کے سلسلے دروس القرآن کے شہدود سے آگاہ ہوگئے کہ ہر اتبار کو سواد و جواب کی نشست کا سیشن ان احباب کے لئے جو چھوٹے چھوٹے سوادات چھوٹی چھوٹی خلشیں اعتراضات اپنے دل دماغ میں رکھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پھر سوال میں شفاہ ہو کہ سوال کرنے میں شفاہ ہے وہ سوال کرنے میں شفاہ کیوں ہے کہ جب تک کوئی بات اعتراض انسان کے دل اور دماغ میں گردش کرتا رہتا ہے تو وہ اتمنان اور سکون سے خالی رہتا ہے اور جب اس سوال کا جواب مل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے سکون کی کیفیت نصیب کرتا ہے اور اس طرح کی علم کی مجلسیں اور علم کی محفلیں جن کے بارے میں سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مار من قومی بزا اجتا محفی بیت بیم بیونت اللہ کہ جب بھی قوم کے کچھ افراد اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ جاتے ہیں یَطَدَارَ سُونَا يَطْلُونَ كِتَابَ اللَّهُ وَيَطَدَارَ سُونَا وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا اس کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی کتاب کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ نَازَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّقِينَةِ اللہ ان سمجھ کے اوپر سکون کی چادر بچھا دیتا ہے اور دوسرا حضور نے فرمایا غَشِيَتْ هُمُ الرَّحْمَةِ اللہ کی جو رحمت ہے وہ ان دین کے سیکھنے والوں کو اپنی چادر میں لپیٹ لیتی ہے وَزَاکَرَهُمْ اِدْا اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان دین کے سیکھنے والوں کا ذکر کرتا ہے اور فرشتوں کو بتاتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو وہ زمین کے فلاں کونے پہ میری اس دھرتی کے فلاں حصے پہ فلاں گھر میں یہ دیکھو کہ میرے وہ بندے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں جنہوں نے مجھے سنا بھی نہیں اور وہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہے تو اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت اور اپنی مغفرت اور بکشش کا نور عطا فرماتا ہے تو انشاءاللہ ہماری یہ آج کی نشست بھی انہی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی آج دوسرا سیشن سوال و جواب کی نشست کا ہے پہلے سیشن میں ہم نے روزے کے بارے میں بہت سوالات اور ان کے بارے میں بنیادی کا گھائی دی تھی آج کی جو نشست ہے اس کا بنیادی طور پر انوان زکاة اور فطر کے حوالے سے ہوگا تو اپنے تو زکاة اور فطرہ کے حوالے سے جو کوئی سوال ہوگا وہ آپ نے کلیر کرنا ہوگا کیونکہ صحبہ حیثیت لوگ صحبہ نصاب لوگ وہ انہی دنوں میں اپنے زکاة اور فطرانے کی ادائیگی جو ہے وہ کر رہے ہیں تو زکاة اور فطرانوں اس حوالے سے وہ بنیادی معلومات جن کی بنا پر یہ فرض واجب ادا ہوتا ہے ان کا حاصل ہونا ضروری ہے تو ایک دور باتیں میں ارض کر دیتا ہوں پھر آپ کے ذہن میں جو بھی اس حوالے سے سوال ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ رشاد فرمایا نماز قائد کرو اور زکاة ادا کرو تاکہ تم پہ رہم کیا جائے تو زکاة کا ادا کرنا فطرانے کا ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دینے کے مترادے پہلے زکاة اور فطرانے میں جو چیزیں اہم ہیں ان میں ایک یہ کہ جب زکاة کا نصاب بنایا جاتا ہے یا اس کا سلیبس بنایا جاتا ہے میار بنایا جاتا ہے تو وہ تین چیزیں ہیں نمبر ایک ساڑے ساتھ تولے سونہ نمبر دو ساڑے باونت تولے چاندی نمبر تین ان دونوں میں سے کسی کے برابر مال تجارت یعنی کسی کے پاس ساڑے ساڑے سونہ نہیں ہے یا ساڑے باونت تولے چاندی نہیں ہے لیکن ساڑھے باوہ تولے چاندی کی مالیت جو اس سال یا آج کل کے پریٹ میں وہ تقریباً ایک لاکھ اور کچھ سو روپے بڑتی ہے تقریباً کوئی دو ہزار پچاسی یا پچھتر روپے ایک دنہ کا چاندی کے دنہ کا پریٹ اب چھڑ رہا ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے آلہ کوالٹی کی اور لوڈ کوالٹی کی تو یہ دو ہزار یا اکی سو یہ آلہ کوالٹی کی چاندی کا ریٹ ہے تو کسی کے پاس اگر ایک لاکھ پانچ ہزار چار ہزار کے روپے بڑت لمسم مال تجارت ہے تو اس پر بھی زکاة فرق ہے جو ہے اپنا اندسار وہ شرائع کہلائے گا اور اس کے اوپر زکاة کی ادائی بھی لازمی ہوگی زکاة اور فطرانے میں فرق یہ ہے کہ جو زکاة کا نصاب ہوتا ہے زکاة کا جو سلیبس ہوتا ہے اس کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے سال کا گزرنا شرط ہے اور جو فطرانہ ہے اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے مثال کے طور پر ایک بندے میں پلاٹ خریدا ہے اور اس نیت سے خریدا ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے اور اس پلاٹ کی مالیت ہے بالفرض بیس لاکھ روپے اور اس نے خریدا کب ہے پچھلے سال رمضان المبارک یعنی پچھلے سال رمضان المبارک میں اس نے خریدا اور ابھی تک وہ پلاٹ اس کا بکہ نہیں ہے اس کی ملکیت میں موجود ہے تو اب وہ پلاٹ زکاة کے نصاب میں شامل ہوگا کہ اس پلاٹ کی قیمت لگوائی جائے گی اور اس کی قیمت پر زکاة کو ادا کیا جائے گا اور اگر اس بندے نے پلاٹ بالفرض گزشتہ کالیا پرسو کی ڈیڈ میں خریدا ہے یعنی جمعہ والے دن اس نے خریدا ہے اب اس پلاٹ کو زکاة کے نصاب میں شامل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس پہ سال نہیں گزرا سال نہیں گزرا لیکن جب فطرانے کی ادھے گی کا نصاب نہ آیا جائے گا تو اس پلاٹ کو فطرانے کے سلیبس میں شامل کیا جائے گا ایک اصول اور دوسری بات یہ کہ زکاة اس محل پر ہوتی ہے کہ جو حامل نصاب استعمال کے علاوہ رکھا ہوتا ہے استعمال کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہے زکاة کے نصاب میں شامل ہوتی ہیں اور فطرانے میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں ضرورت سے زیادہ یعنی ضرورت سے زیادہ اگر ہم ایک لاکھ روپے کے مالک ہیں تو فطرانہ واجب ہوگا اگر ضروریات کے علاوہ ایک لاکھ روپے کا کوئی مالک نہیں ہے تو اس پہ فطرانہ بھی نہیں ہے زکاة بھی نہیں ہے فطرانہ بھی نہیں ہے زکاة بھی نہیں ہے فطرانہ اسی پر ہوگا جو ضرورت کے علاوہ لاکھ روپے کا مالک ہوگا مثال کے طور پر آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا کہ مہمانوں کے لیے ہر سلجے ہوئے گھر میں برطنوں کا سپیشل احتمام ہوتا ہے بالفرز ایک گھر والے نے پچاس ہزار روپے کے برطن اس نے رکھے ہیں سیٹ لیا ہے پچاس ہزار کا لاکھ کا اس لیے کہ یہ جب کبھی کوئی مہمان آئے گے تو ان کے لیے استعمال کیا جائے گا جو روٹین کے برطن ہے گھر میں کچن میں جو یوز ہوتے ہیں وہ علاوہ ہیں اور اس نے ایک لاکھ روپے کا سیٹ مگوا کے رکھا ہے کہ مہمانوں کے لیے استعمال ہوگا اب وہ جو ایک لاکھ روپے کا سیٹ جو ہے شکیس میں پڑا ہے یا گھر میں سیو پڑا ہے اس پہ زکاة نہیں ہوگی لیکن جب فطرانے کے لیے پیسے بنائے جائیں گے تو اس کو فطرانے میں شامل کیا جائے گا کہ یہ ایک لاکھ روپے کا مالک ہے اسی طرح کوئی عالم دین ہے اس کے پاس بل فرس کتابیں بڑی ہیں دیکھیں اب بل فرس میں اپنی لیبریری کی بات بتاؤں تو تقریباً اٹھائی سے تین لاکھ کی بکس جو ہے وہ میری لیبریری میں موجود ہیں تو جب کوئی عالم دین جو ہے سلیبس بناتا ہے تو وہ ان کتابوں کو بھی اپنے اس سلیبس میں شامل کرتا ہے جس پر جو ہے اس پر زکاة یا پتران اللہ کو ہوتا ہے تو ٹو دی پوائنٹ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ زکاة اس مال پہ ہوگی جو سال گزر جائے گا اور فترانے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہوگا اگر کوئی بندہ آج بھی ایک لاکھ کا مالک بنا ہے تو اس پر جو ہے فترانہ ادا کرنا ضروری ہوگا زکاة ادا کرنا تب ضروری ہوگا جب اس پر سال گزر جائے گا اور یہ ڈیٹیل میں اس لیے آپ کو بتا دا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے ساتھی ہیں کہ ان کے ذہن میں ہے کہ فترانہ ہر امیر غریب پہ دینا ضروری ہے جس طرح ہم نے وہ کل خانی والا دھکے سے مسئلہ بنایا ہوا کہ بھئی پیسے نہ بھی اٹھتے کسی کوئی کرز لے کہ تو اسی دیکھ لازمی بکانی ہے نہیں تو باپا کبری جبار اٹھ کے آ جا رہا ہے تو وہ بھی اس طرح جو ہے کوئی کرز لے کے دیکھ بکانی ہے کرز لے کے ختم دلانا جس طرح بہت ضروری نہیں ہے اسی طرح اللہ نہ کرے اگر کوئی ایک لاکھ روپائے کا مالک نہیں ہے عید والے دن تک تو اس پہ فترانہ بھی واجب نہیں ہوگا اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھی وہ کرز لے کے فترانہ آدا کرتے ہیں لوگ کے بھی جی میں آپ کو عید کے بعد دے دوں گا تو جب جس کے پاس نہیں ہے اتنی مالیت اس پر جب واجب بھی نہیں ہے تو وہ پریشان کیوں ہوتا ہے یہ اسلام کا نور ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے کہ ہر معاملے میں اس میں آسانی رکھی ہے بلکہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تمہیں تکلیف میں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے تو اسلام کو جو ہے آپ نے اپنے لیے ایک بڑے آسان دین کے طور پر لینا ہے یعنی بعض اوقات اس طرح کے جنگلے کے دین بڑا مشکل ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ جتنا یہ اسلام آسان ترین دین ہے اس طرح کا دین جو ہے اللہ نے کسی اور نبی کو عطا ہی نہیں کیا یہ ہمارے نبی کی امت کی یہ خاصیت ہے ان کو اللہ نے اتنا آسان دین عطا فرمائے بیمار ہو روزو نہیں کر سکتے تیمم کر لو بیمار ہو گئے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تم جو ہے روزہ نہ رکھو اس کی جگہ فدی ادا کر لو یا جب صحت مند ہو جو پھر ادا کر لو یعنی کھڑے ہو کے نواز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے نیچے چونگری مار کے پڑھ لو ویسے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے کر کے پڑھ لو یعنی اس سے بڑھ کر بھی کوئی آسانی ہوگی کسی دین کہ اللہ تعالیٰ جائے اپنے آقام کا ہمیں پابند بناتا ہے اور ہم اگر اس کو اپنے لیے مشکل بناتے جائیں گے تو پھر وہ واقعی مشکل ہوگا اور اگر اس کو آسان سمجھیں گے تو پھر اللہ بھی ہمارے لیے آسانیہ فرما دے گا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ بلکل ہاں واجب ہوگا کیونکہ مالنے کو وہ ہوگی ہے یعنی مالنے کو کل بھی ہوگا اچھا ہے وہ اپنی کمائی کے پیسوں سے ہو گفت کے پیسے سے ہو کسی بھی اعتبار سے وہ اتنی مالیت کا مالک ہو جائے گا عید و لدن تک تو اس پر صدقہ پتر واجب ہو اس میں غریب یا قرائدار کا یہ معاملہ نہیں رکھنا صرف یہ چیز رکھنی ہے کہ بھئی وہ ایک لاکھ کا مالک ہے کے نہیں ہے کم از کم ساڑھے باون تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ ایک لاکھ روپے اس ٹائم بند رہی ہے قرائدار ہے مالک مکان ہے اگر وہ اپنی ضرورت کی چیزوں کے علاوہ ایک لاکھ کا مالک ہے تو اس پر زکاة اس پر خطرہ نہ واجب ہے اس کا قرائدار ہونا یا رہیشی ہونا یہ کوئی معنی نہیں جو رینٹ پر دیا ہوگی ہے جو رینٹ آتا ہے جو رینٹ آتا ہے اس پر ہوگی جی جی بالکل بل فرض ایک بندے نے مکان دیا ہے بھی اس کا مہانہ پچاس ہزار قرائے آتا ہے ٹھیک ہے تو اب سال میں وہ جتنا قرائے آتا رہا اس قرائے میں سے جتنے پیسے اس کے پاس بچے پڑے ہیں بے بل فرض سال کا ٹوٹل قرائے بنے چھے لاکھ لیکن اس کے پاس موجود ایک لاکھ ہے تو ایک لاکھ پر زکاة ہوگی جو خرچ ہوگی یا اس پر زکاة نہیں ہوگی وہ جو رینٹ کا مکان ہے اس کی حیثیت یہی ہوگی جو آلے آلات تجارت کی ہوتی ہے آلات تجارت مثلا ایک دکان ہوتی ہے وہ دکان آلے تجارت ہے اس کے اندر جو سمان ہے وہ مال تجارت ہے مال تجارت پر زکاة ہوتی ہے آلے تجارت پر زکاة نہیں ہوتی بل فرض ایک بندے نے ایک کروڑ روپیہ لگا کر کوئی فیکٹری لگائی ہوئی ہے اس میں کوئی مطلب ہے اس میں مشینے وغیرہ رکھی ہوئی تو ان مشینوں پر زکاة نہیں ہے جو ان مشینوں کی قوائی ہے اس پر جو اس کی زکاة ہوگی تو اسی طرح جو ہے یہ رینٹ کے مکان کا ہوگا کہ مکان پر نہیں ہوگی اس کی عامدن جو ہے اس پر زکاة ہوگی جی 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 سی بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سوال بھائی نے پوچھے ہیں بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بڑے اہم سوال پوچھے ہیں پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ ایک بندے نے چھ بچ کے بارہ منٹ پہ اثر کی نماز پڑی ہے جبکہ چھ بائیس پہ جو ہے روزہ افتاد جو ہے وہ ہونا تھا تو یاد رکھنا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے کوئی بھی بندہ اس دن کی اثر کی نماز پڑ سکتا ہے اس میں کوئی منع نہیں ہے سورج کے غروب ہونے تک بھی اور سورج کے تلو ہونے تک فجر کی نماز حتیٰ کہ اگر اس بندے نے دوسرا سلام پھیرا اور اس وقت بھی سورج غروب ہو گیا تو اس کی اثر کی نماز ہو جائے گی اور اگر کسی بندے نے صبح کی نماز اس طرح پڑھی کہ اس نے دوسری طرف سلام پھیرا اور سورج تلو ہوا تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی یعنی سورج کے غروب ہونے تک اثر کی نماز اور سورج کے تلو ہونے تک فجر کی نماز پڑھنا جو ہے یہ جائز ہے اگرچہ اس میں دو چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ کسی بھی نماز کو اس کے پہلے وقت میں ادا کرنا پہلے وقت میں ادا کرنا یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے زیادہ عظمت والی بات ہے جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگوں کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوگے تو وہ معاشر کے میدان میں پوچھا جائے گا یا اللہ یہ تیرے قوم سے بندے ہیں جن کو تُو نے اتنا نور عطا فرمایا ہے کہ ان کے چہرے سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے ہیں تو اللہ فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جو ازان ملتے ہی نماز کے لیے تیاری شروع کر لیا کر دیتے ہیں دیکھیں تو پہلے وقت میں نماز عطا کرنا وہ زیادہ باعث سے برکت ہے لیکن آخری وقت میں بھی کرتا ہے تو بہرحال فرض جو ہے اس کا آدھا ہو جائے گا اگرچہ سوابوں میں کمی ہوگی دوسرا ان کا سوال تھا کس طور پہ چیزیں لینے اور دینے کا یہ پہلے بھی سوال ہوا ہے اور اس کا جواب بھی بڑی ڈیٹیل سے میں نے دے دیا ہے کہ کسٹوں کا کاروپار کرنا بھی جائز ہے اور کسٹوں پہ چیزوں کا لینا اور دینا بھی جائز ہے ایک کنسپٹ ہمارے معاشرے میں کسٹوں کی چیزوں کے بارے میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ کوئی سود ہے تو یاد رکھنا کہ سود ہمیشہ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ دونوں طرفوں سے جن سے ایک ہوگی ٹھیک ہے نا یعنی میں کسی کو پیسے دیتا ہوں کہ یہ دس ہزار آپ لے لو اور لینے والا کہتا ہے کہ میں دو مہینے بعد آپ کو بارہ ہزار دوں گا یعنی دینے والا پیسے دے رہا ہے اور لینے والا بدلے میں اضافی پیسے دے رہا ہے تو یہ سود ہوگا اور یہ ہر جنس میں ہوگا مثلا کوئی بندہ گندم کے بدلے میں گندم زیادہ لیتا دیتا ہے آٹے کے بدلے میں آٹا زیادہ لیتا دیتا ہے چاول کے بدلے میں چاول زیادہ لیتا دیتا ہے سونے کے بدلے سونا زیادہ چھے چیزیں ہیں حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیار کرو ہے کہ سونے کے بدلے سونا چاندی کے بدلے چاندی جاؤں کے بدلے جاؤں گندم کے بدلے گندم ستو کے بدلے ستو اور خجور کے بدلے خجور یہ نکد نکد ہو اور دست بدست ہو اور جو اس میں اضافہ کرے گا وہ سود ہوگا وہ کیا ہوگا سود ہوگا تو قسطوں والی چیزیں سود کے زمرے میں اس لیے نہیں آتی کہ ایک سیڈ پہ کرنسی ہوتی ہے اور دوسری سیڈ پہ واشنگ مشین ہے ایک سیڈ پہ کرنسی ہے دوسری سیڈ پہ موڈر سیکل ہے ایک سیڈ پہ پیسے ہیں دوسری سیڈ پہ کار ہے یعنی جنس بدل گئی تو جب جنس بدل جائے گی تو وہاں پہ سود نہیں ہوگا اور تیسرا ان کا سوال تھا گروی پہ مکان لینا یا دینا بلکل جائز ہے یہ شریعت نے بڑی اچھی آپشن دی ہے کسی بھی ایسے مجبور بندے کو کہ جس کے پاس اپنی ضرورت کی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کا معاملہ نہیں ہے تو وہ اپنا مکان گروی پہ دے کے جو ہے وہ اپنی زندگی کو کانٹینیو کر سکتا ہے یا کوئی لینے کا ضرورت مد ہے تو وہ لے سکتا ہے اس میں صرف ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ گروی مکان لے کر اس سے آگے کسی اور کو فیدہ نہیں دے سکتا مثال کے طور پر یہ کیانی صاحب نے رینٹ پہ مکان لیا کاری صاحب سے اب کیانی صاحب اس مکان کو آگے کسی کو رینٹ پہ نہیں دے سکتے یہ خود رہ سکتے خود یعنی گروی لینے والا خود استعمال کر سکتا ہے آگے اگر وہ رینٹ پہ دے دے گا تو یہ اس کے لیے جو ہے سود ہوگا گناہ ہوگا یہ نجائے جائے سمجھا گی بات ہج بلکل دیکھیں یہ تو پاک میں نے آپ کو اصول یہ بتا دیا کہ کوئی بھی نماز ہے اس کو پہلے وقت میں ادا کرنا یہ زیادہ بیسے سواب ہے کسی مجبوری کی وجہ سے انسالیٹ ہو گیا ہے تاخیر کا شکار ہو گیا ہے تو پھر مغرب کی نماز کا بھی یہی حکم ہے اس کا بھی تقریباً وقت جو ہے وہ پچاس سے پچپن منٹ جو ہے وہ بنتا ہے چاس سے یعنی اگر چھ بچ کے بائیس تئیس منٹ میں چوبیس منٹ میں اگر مغرب کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو چوبیس سے لے کر آگے تقریباً جو ہے سبا سات بجے تک جو ہے ایزی لی مغرب کا ٹائم ہوگا شریعت میں اس کو کہتے ہیں اپنا شفق شفق کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آسمان کی جو سرخی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو تب تک مغرب کا ٹائم باقی رہتا ہے ہر روٹین نہ بنائے عادت نہ بنائے بلکل عادت میں تو یہ چیز کریں کہ جو ہی آزان ملے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے والا بنے اگر بامری مجبوری کبھی کبھار لیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر اس کی نماز ہو جائے گا بلکل یہ نجائز ہے کسی عالم نے اس کو جائز نہیں کہا ہوا جن عالموں نے اس کو جائز کہا ہے اس وقت جو انشورنس پالیسی تھی وہ تھی ہی اس طرح کہ اس میں جائز کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی لیکن اب جو اس کی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ جائز والی نہیں ہے میں آپ کو تھوڑی سی یہ لوجک اس کی بتا دوں یہ جو لائف انشورنس ہے نا یہ شروع ہوئی تھی اٹھانہ سو چھتر میں آپ حیران ہو گئے اٹھانہ سو چھتر میں یہ شروع ہوئی تھی اور اس کو مصر کے تاجروں نے شروع کیا تھا مصر کے یعنی مصر کے تاجروں نے اس کو اس طرح شروع کیا تھا ان کے جب جہاز جاتے تھے نا ملڈیوں میں تو پھر بعض اوقات وہ بحری کزاک جو سمندری ڈاکو ہوتے ہیں وہ پورا پورا جہاز لوٹ لیتے تھے یا جہاز غرق ہو جاتا تھا ان تاجروں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یار ہم میں سے جس بندے کا جہاز خیریت سے چلا جائے گا پہنچ جائے گا منڈی پہ سمان بک جائے گا ہمیں جو پرافٹ آئے گا نا اس کا اتنے فیصد ہم جمع کرتے جائیں گے ہر تاجر جو ہے وہ جمع کروئے گا بلپر از ایک دن میں سو تاجر کا جہاز گیا ہے تو سو تاجر جو ہے وہ ہزار روپیہ جمع کرائے گا نفع میں سے اس میں کوئی دوسری غرص نہیں تھی اور انہوں نے کہا ہم جمع کریں گے نا ہم میں سے جب کسی کا جہاز چوری ہوگا یا کسی کا جہاز ڈوب جائے گا تو ہم وہ جمع شدہ پیسے اس کو دے دے گی کتنی اچھی ان کی پلیننگ اور خیر خیر پر اپنی پلیننگ کہ آپ جب پرافٹ میں سے پیسے جمع کریں گے جس کے ساتھ یہ ٹریجیڈی ہوگی نقصان ہوگا اس کو جب بغیر کسی شرط کے جو ہے وہ ہیلپ کر دی جائے گی اب یہ ابتدا تھی لائف انشورنس کی کہ کسی کی مدد کرنا ٹھیک ہے تو جن علماء نے جائز کا فتوہ دیا ہوا ہے جب تک یہ لائف انشورنس اس اصول پہ تھی کہ کوئی اس میں شرط نہیں ہے کوئی پر بندی نہیں ہے کوئی امیر ضریف کا فرق نہیں ہے دیکھیں اب تو لائف انشورنس جو ہے وہ مارے بندے کی کرتے ہی نہیں ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کسٹمر مطلب ہے کوٹھی والا کون ہے فیکٹری والا کون ہے بنگلے والا کون ہے کبھی سننا ہے کہ کسی گدے ریڈی والی کی انہوں نے لائف انشورنس کی ہو ٹھیک ہے نا یا کسی قرائے والے کی جو ہے لائف انشورنس کی ہو یہ سب جھوٹ میں اپنی معاملہ تو جب تک جو ہے وہ اس اصول کی بنا پہ تھی لائف انشورنس تب تک علماء نے اس کو جائز کرا دیے اب اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے لائف انشورنس کا وہ یہ چل رہا ہے کہ وہ آپ کو ممبر بناتے ہیں لائف انشورنس کا لوگوں کے پیسے سودی کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس سے جو پرافٹ آتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں اب بھی علماء کرام کی لائف انشورنس کمپنیوں کے ساتھ یہ سٹنگ ہو رہی ہے بات چل رہی ہے اور بڑی مطلب ہے عالمی سطح پر یہ میٹ گئے ہوئی ہے سعودیہ میں میٹ گئے ہوئی ہے لبنان میں ہوئی ہے مصر میں ہوئی ہے علماء ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس کو ممبر بناتے ہیں اس کے پیسوں کے بارے میں اس کو بتائیں کہ آپ کے پیسے ہم نے یہاں پہ لگایا ہے یہاں پہ لگایا ہے اور دوسرا اس کو یہ بتائیں کہ اس کے پیسوں سے پرافٹ آیا ہے تو کتنا آیا ہے اگر نقصان ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے بس یہ کام کر لیں پھر لائف انشورنس جائز ہے وہ یہ نہیں بتا دے تو کوئی بھی معاہدہ جس میں خریدار اور بیچنے والا وہ اس کے مکمل معاملے کے بارے میں اگاہ نہ ہو تو وہ جائز نہیں ہے اس لیے احتیاط کرنی چاہیے بچنا چاہیے اس میں زیادہ جو شبہات ہیں وہ حرام والے ہیں حلال والے نہیں ہیں اور حضور کا فرمان ہے کہ جو چیز تمہیں شبہ میں ڈالیں اس کو چھوڑ دیں تو کوشش کریں کہ اس سے محفوظ رہیں سمجھا دی بزرگر میں آپ کو سوئے بلکل بلکل میں بتا دیتا فطرانہ نا اصل میں فطرانہ انسان کا ہے اور بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ پورے رمضان میں دورانے روزہ ہم میں سے جو بھی چھوٹی بڑی کوئی دورانے روزہ خطائیں اور غلطیاں جاتی ہیں یہ ان غلطیوں کا کفارہ ہے ان غلطیوں کا کفارہ ہے اور جب تک سہب حیثیان بندہ وہ روزہ کا کفارہ ادا نہیں کرتا تو اس کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے اور جب وہ فطرانہ ادا کر لیتا ہے تو وہ روزہ قبولیت کی چادر پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو یہ جو فطرانہ ہے یہ انسانی روزہ کا کفارہ ہے اور اس کے سر کا صدقہ ہے اگر عید والے دن بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ ساڑے باونتولے چاندی کی مالیت کا مالک ہے تو اس عید والے دن بھی پیدا ہونے والے بچے کا وہ فطرانہ ادا کرنا پڑے گا زکاة جو ہے وہ مال پر ہے اور فطرانہ جو ہے یہ انسانی وجود کا ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات اگر گفت والی رقم اس کی لون والی رقم سے کم ہے بل فرض لاک رویہ گفت آیا ہے لیکن اس پہ کرز دو لاک ہے تو پھر اس پہ نہ زکاة نہ فطرانہ اور اگر اس کو آیا لاک رویہ ہے اور اس پہ کرز دس زار روپے یعنی کرز والی رقم سے گفت والی پیسے زیادہ ہے تو پھر اس پہ واجب ہو یہ تین سو بیس روپے ایک بندے کی طرف سے فطرانہ واجب ہو ٹھیک ہو اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد ناد دواف علم اللہ صلی اللہ وطن بدعا ملک اللہ ربی یا ماری تعالیٰ تیری طرف سے بھیجے گئے اس مہمان اور مقدس مہین رمضان و مبارک کے مغفرت والے اس پہلے دن کی ببرکت گھڑیوں میں تیرے گھر میں بیٹھ کر جملہ حاضرین نے یہ تعلیمی علمی تبلیغی نشست سجائی یا ماری تعالیٰ سب حاضرین کا بیٹھنا سوال جواب کرنا سننا سنانا یا اللہ ہماری قرح سے قبول و مبزور فرما یا اللہ ان ببرکت گھڑیوں کے سب ہم سب کے صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرما یا باری تعالیٰ ماہ مقدس کی یہ ببرکت گھڑیاں جو ہمارے اوپر سایہ فگر ہیں یا اللہ اگر کوئی غلطی کوئی گناہ یہ ببرکت حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے تو یا اللہ اس مغفرت والی عشرے کے سب کے اس رکاوٹ کو دور فرما یا اللہ اس گناہ کو معاف فرما ہمارے دلوں کو ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کو ماہ رمضان اور قرآن کے برکتوں سے مال مال فرما ربی یسر ولا توسر و تم بالخیر و بکرستائین و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلق محمد وآلہ